بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ کون سی مافیا انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی ہے اور انہیں بھی اسی طرح مافیا کا سامنا ہے جس طرح ملیشیا میں وزیراعظم مہاتیر محمد کو مافیا کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان حالات میں افواج پاکستان کی موجودہ صورتحال پر مکمل نظر ہے اور پاکستان نیوی نے بہرہ ہند میں نظر رکھنے کے لیے جنگی بہری جہاز افریقی ممالک میں تائینات کرنا شروع کر دیئے ہیں اور پاکستان نیوی اب کھ اسی اسنا میں بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے ہائی الٹ جاری کیا جا رہا ہے کہ نئی دلی احمد آباد یا ممبئی میں کسی ایک مقام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ الٹ باقاعدہ عالمی سفارتکاروں کو ارسال کیے جا رہے ہیں اور یہ حرکت اس وقت کی جا رہی ہے جب ایف ای ٹی ایف کا فروری میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اور حامد کرزائی سمیت نامعلوم افراد کی لندن میں نواز شریف سے خفیہ ملقاتے ہو رہی ہیں اور لندن میں نام حالوم افراد کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اکمی دروازے سے آنا جانا لگا ہوا ہے جبکہ ان حالات میں پاکستان نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے امریکہ کو سخت پیغام بھی بجوایا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام وزیراعظ عمران خان کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے ذ امران خان نے امریکی صدر ٹرم کو بجوایا ہے اور پاکستان نے امریکہ سے چوبیس گھنٹوں میں جواب طلب کر لیا ہے کیونکہ افغانستان میں طالبان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیز فائر نہیں کریں گے جنگ بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور باتچیت بھی چلے گی جبکہ امریکہ کا اسرار ہے کہ کسی طرح جنگ بندی کروائی جائے حال ہی میں طالبان نے امریکی فوجیوں پر بھرپور حملے کیے ہیں اور ٹرم کو خطرہ ہے کہ اگر افغانستان میں دوبارہ جنگی ماحول بنتا ہے تو امریکہ کے لیے وہاں سے نکلنا دشوار ہو جائے گا اور ٹرم کا الیکشن بھی دعو پر لگ سکتا ہے اسی لیے شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیٹاگون اور امریکی حکومت کو بڑا سخت پیغام بجوایا گیا ہے کہ فروری میں ہونے والے ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں اگر پاکستان کا نام گریلس سے نہیں نکالا جاتا تو امریکہ کو اس کا سخت خمیازہ بگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے کہ ایف ایٹی ایف کے پیچھے بھارت اور امریکہ کا ہاتھ ہے بھارت کی کوشش ہے کہ کسی طرح فروری اور مارچ کا مہینہ اسی حال میں گزرے تاکہ ایف ایٹی ایف کی جانب سے جہادی تنظیبوں پر پابندیاں لگانے کا جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ برقرار رہے اور انہی دو مہینوں میں بھارت ایل او سی پر کاروائی کر کے بھارت میں ہونے والے مظاہروں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بھارتی میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جبکہ بھارتی سیکورٹی ایجنسی جو نے الٹ جاری کیا ہے کہ احمد آباد ممبئی دہلی میں بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے 26 جنوری کی تاریخ کا تیون کیا جا رہا ہے یعنی حملے کی تاریخ اور لوکیشن کا بتا کر بھارت اپنے آپ کو پہلے ہی ایکسپوز کر رہا ہے اور ان خیالات کو تقویت مل رہی ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی انجالی حملہ کروانے کا پلان ترتیب دے رہی ہیں جبکہ وزیراز عمران خان نے اقوام متحدہ کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ اپنا فوجی م مبصر الو سی پر تینات کرے تاکہ جھوٹ اور سچ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر کو الو سی پر تینات نہ کیا جائے تاکہ جو فالس فلیک آپریشن کا ڈراما رچائے جانے والا ہے اس کا بھانڈا نہ پھوٹے وزیراز عمران خان نے گزشتہ روز ٹویٹ میں پیغام دیا ہے کہ اگر الو سی پر کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان دنیا کی پابندیوں کی پروح کیے بغیر بھارت کو سبق سکھائے گا جبکہ عمران خان کی اس ٹویٹ میں ایک دھمکی بھی چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کی جانب سے جہادی تنظیموں اور ان کی فنڈنگ پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس حوالے سے ایف ایٹی ایف کے ساتھ تعاون ختم ہو سکتا ہے اسی لئے عمران خان نے امریکہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کا نام ایف ایٹی ایف سے نہیں نکالا جاتا تو افغان امر مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جبکہ امریکی سیکٹی خ سارجہ ایلیس ویلز جو بھارت کے دورے پر تھی آج پاکستان میں تین روزہ دورے پر پہنچی ہیں اور یہ معاملہ اب پاکستانی قیادت امریکی وفت کے سامنے بھی اٹھائے گا بھارت نے ایلیس ویلز کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ کشمیر پر ہلکہ ہاتھ رکھیں لیکن پاکستان کسی بھی صورت کشمیر پر سمجھوتا کرنے پر تیان نہیں اور امریکہ پر پہلے ہی باور کروایا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کسی تیسر ملک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ آزادانہ ہے جبکہ دوسری طرف افغان تالیبان نے امر مذاکرات کے دوران جنگ بندی کرنے سے انکار کر دیا ہے تالیبان کا کہنا تھا کہ جب تک امریکی افواج نہیں نکل جاتی یہ جنگ جاری رہے گی اور امریکی سیکٹری براہ خرجہ ایلیس ویلز کی کوشش ہے کہ پاکستان تالیبان کو جنگ بندی پر کسی طرح رازی کر لے ناظرین اکرام اگر جہادی تنظیموں پر لگنے والی پابندیاں اور تالیبان کے ساتھ امر معاہدے کو د افغان تالیبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتا ہے جبکہ بھارت اسی ایف ایٹی ایف کو استعمال کر کے جہادی تنظیموں پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے لیکن پاکستان امریکہ اور بھارت کی ان چالوں سے باخبر ہے پاکستان نیوی نے اپنا جنگی بحری جہاز بہرہ ہند میں تینات کرنا شروع کر دیا ہے اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق پاکستان نیوی نے افریقی ملک سیشلز کی بندرگاہ وکٹوریا پر اپنا جنگی بحری جہاز ت اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے سیپیک کا روڑ گزر کر افریقہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہا ہے اور خطے میں کشیدہ صورتحال کی وجہ سے پاکستان نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل لیول پر اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں اور جنگ کی صورت میں یہی جہاز خطے میں موجود کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں جبکہ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو بھارت کے بحری تجارتی راستے یہاں سے گزر کر افریقہ یا میڈلیز جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اس جگہ موجودگی کافی اہمیت کی حامل ہے اب پاکستان کی پالیسی یہی ہے کہ سیاسی معاملات کو سیکورٹی کے معاملات سے بالکل الگ رکھا جائے سیاست میں کیا کسیڈی پک رہی ہے کس کی حکومت رہتی ہے اور کس کی آتی ہے اس سے ریاست کو کوئی غرض نہیں اسٹیبلشمنٹ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو پیغام بجوایا ہے کہ سیاسی تنازات ایک لیمٹ سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے جبکہ حامد کرزے اور دیگر نام معلوم افراد کی نواز شریف کے ساتھ لندن میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ افغانستان کو ہزاروں ٹن گندم اسمگلنگ کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں اور آٹے کا مصنوعی بہران ملک میں پیدا کر کے ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ فلور ملز ہو یا شوگر ملز ہو ان سب کے مالکان کا زیادہ تر تعلق نون لیگ اور پیپس پارٹی سے ہے جبکہ پی ٹی آئی کی چند شخص اسیاد بھی فلور ملو کی مالک ہیں لیکن زبردستی آٹے کا مصنوعی بہران پیدا کیا جا رہا ہے اور شیخ رشید کا تازہ ترین بیان بھی اہمیت کا حامل ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لیکن کیا کریں اس قوم کے پاس عمران خان کا متبادل بھی تو نہیں ہے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب پنجاب میں عثمان بزدار کی کرسی چھیننے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے جس پر عمران خان نے شٹ اپ کال دیتے ہوئ کہ کوئی بھی عثمان بزدار کی بات نہ کرے جس پر کچھ اناثر نے عمران خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے اور یہی لوگ آٹے کے مصنوعی بہران میں ملوث ہیں جو عمران خان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی اور پنجاب کی حکومت ہمارے حوالے نہ کی گئی یا اتحادیوں کے مطالبات نہ پورے کیے گئے تو حکومت چلانا مشکل ہو سکتا ہے اسی اصنا میں عمران خان نے بیان جاری کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون سی مافیا ان کے خلاف اس وقت کام کر رہی ہے اور وہ اس مافیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے آگے نہیں جھکنے والے اور وہ مقابلہ کرتے رہیں گے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح ملیشیا میں مہاتیر محمد کو مافیا کا سامنا ہے اسی طرح مجھے بھی مافیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اس بات پر تمام دانشوروں کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر بھی سازش ہو رہی ہے کیونکہ جب بھی میڈلیس میں جنگ ہونے لگتی ہے تو عمران خان اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور جنگ نہیں ہونے دیتے اسی لئے لندن میں بیٹھی نون لیگ کی قیادت کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور حامد کرزائی کی جانب سے نواز شریف کو دیے جانے والے پیغامات کے بعد مختلف مافیاز نے ملک میں مصنوعی بہران پیدا کرنا شروع کر دیا ہے لیکن یہ معاملات بھی ریاست جلد کابو کر لے گی اور عمران خان جو اس نظام کو لے کر چلنا چاہتے ہیں انہیں بھی اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ سسٹم کو تبدیل کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں جبکہ دوسری طرف بھارت میں جنرل بیپن راوت کی جانب سے خفیہ جیلو کی موجودگی کے انکشاف کے بعد بھارت میں مظاہریں مزید شدد اختیار کر گئے ہیں یہاں تک کہ ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس نے موڈی کی بھرپور مزمت کی اور کہا کہ کشمیر کا معاملہ فیل فور حل کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بھارت میں سرمایہ کاری رک چکی ہے اور بھارت میں بیرونی سرمایہ کاروں کے اسٹیک داؤ پر لگ چکے ہیں جبکہ بی جے پی نے امریکی کمپنی ایمیزون کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دیتے ہوئے بھارت سے نکالنے کے لیے مہم چلانا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور بھارت میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں بھارتی کاروباری طبقے کی خواہش ہے کہ ایمیزون پر پابندی لگائی جائے کیونکہ مقامی سنتکار ایمیزون کا مقاولہ نہیں کر پا رہے اگر ایمیزون کو بھارت سے نکالا جاتا ہے تو امریکہ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لاسکتا ہے اسی طرح مائیکرو سوفٹ اور دیگر کمپنیوں کے سربرہان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر بھارت کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارا سرمایہ ڈوب سکتا ہے جس کی وجہ سے اب بیرونی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کر دیا ہے اور سعودی ارام کو جو ستر بلین ڈالر کی سرمایہ کاری بھارت کی آئل ریفینری میں کرنے جا رہی تھی وہ بھی کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے اور ابھی تک اس معاملے میں کوئی مضبط پیشرف نہیں ہو سکی کیونکہ بھارت میں متنازع مسلم مخالف قانون لانے کے بعد حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور ان حالات میں افواج پاکستان نے مکمل طور پر جنگی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے سمندر میں جنگی بحری جہازوں کی تیناتی ہو یا ترکی سے جنگی ہیلیکوپٹروں کی درامت ہو یا سمندر میں جنگی مشقے ہو یہ تمام معاملات خطے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور ازار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی